اسلام علیکم دوستو ڈراما سیگل خوبصیرت اپیسوڈ سکسٹی میں آپ دیکھیں گے مائرہ جب وجہات کے ساتھ شادی کرنے کے لیے راضی نہ ہوئی تو مائرہ کو جلانے کے لیے وجہات کسی اور لڑکی سے دوسری شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے اور وجہات کے اس فیصلے پہ وجہات کی والدہ بہت ہی ناراض اور بہت ہی غصے میں ہیں وجہات کی والدہ وجہات کی موجودگی میں اپنے شور سے کہتی ہیں یہ جو کچھ بھی ہمارے گھر میں ہو رہا ہے نا صرف اس چڑیل مائرہ کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ وہ اس گھر میں ہوتی اور نہ یہ سابزاتے اتنے اتاولے ہوتے میں اچھی طرح سے جانتی ہوں یہ یہ سب کیوں اور کس وجہ سے کر رہا ہے لیکن آج میں وہ وجہ جڑ سے ہی ختم کر دوں گی نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری وجہات کی والدہ مائرہ کے کمرے کی طرف بڑھتی ہیں تو وجہات اپنی والدہ کے سامنے آنکے انہیں روکتا ہے اور کہتا ہے ریلیکس امی کیا ہو گیا آپ کو آپ کہاں جا رہی ہیں تو وجہات کی والدہ کہتی ہیں میں اسے اس گھر سے نکالنے کے لیے جا رہی ہوں تو دوستو اگلے سیند میں آپ دیکھیں گے انہم نے اپنی بچی کو اٹھایا ہوتا ہے اور انہم کی والدہ انہم سے پوچھتی ہیں کہاں رہ گئے تھے تم اور دلکش کہاں ہے تو انہم کہتا ہے اما دلکش یہی رہے گی اببہ آپ ایک کام کریں آپ سب کو بلوا لیں تاکہ میں آپ سب لوگوں کو گھر چھوڑا ہوں تو انہم کی والدہ رانی بیگم کہتی ہیں ارے نہیں ایسے کیسے چلے جائیں دلکش کے بغیر دلکش کو تو آ لینے دو تو شفاق صاحب بھی حیران ہو کے پوچھتی ہیں کیاں وہ ہمارے ساتھ کیوں نہیں جائے گی انہم تو دوستو اگلے سیند میں آپ دیکھیں گے مارا غصے سے وجہات کی والدہ سے کہتی ہے مجھے نہیں پتا وجہات نے آپ لوگوں سے کیا کہا ہے کہ میں اس کے نکاح کرنے سے رہوں گی یا اس کے پاس واپس چلی ہوں گی یا بہت جالس ہوں گی لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وجہات کی والدہ مارا کے قریب ہو کے مارا سے کہتی ہیں کیا تم ایسا کر سکتی ہو تو مارا حیران ہو کے کہتی ہے کیا مطلب ہے آپ کا تو وجہات کی والدہ کہتی ہیں مطلب یہ ہے کہ اگر تم وجہات کو یہ یقین دلا سکتی ہو کہ تم اسے بہت چاہتی ہو اس کے نکاح سے خائف ہو اور تمہیں بہت جلن اور حسد ہو رہا ہے اس کے نکاح سے تو مارا کہتی ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ تو وجہات کی والدہ کہتی ہیں اگر تم ایسا کرو تو نہ تمہیں مالا مال کر دوں گی دوستو آپ کے خیال میں کیا مارا وجہات کی والدہ کی بات مانے گی یا نہیں اپنی رائے کا ازار کومنٹ کے ذریعے کیجئے شکریہ